جس طرح سے لوگوں یا بزنس کے نام یونیک چھوٹے یا میموریبل ہوتے اس طرح سے ڈومین کے نام بھی یونیک چھوٹے اور یاد رہ جانے والے ہونے چاہیے اس سے آپ کا نہ صرف برینڈ بنتا ہے بلکہ لوگوں کو یاد رہ جانے کی وجہ سے وہ ٹرافک بھی بار بار آپ انکریز کر سکتے ہیں اس میں صرف نام کے ہی نہیں بلکہ کچھ ٹیکنیکل فیکٹرز بھی ہیں جو ڈومین سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ڈومین کی حد تک یعنی کہ جو آپ کی ڈومین نیم ہے اس کی حد تک وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے گوگل ان کو میر کرتا ہے اور وہ کیسے آپ کو ایسی او میں رینکنگ دے سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بیسیکلی یہ سب جو کر رہے ہیں یہ گوگل کے سارے فیکٹرز ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کی بیس پہ گوگل آپ کو جج کرتا ہے اور اس کی بیس پہ گوگل آپ کو پوائنٹس دیتا ہے اور یہ پوائنٹس بیسیکلی الٹیمیٹلی آپ کے وہ ٹو ہنڈر پلس فیکٹرز میں جا کر ایک ایگریگیٹ یعنی کہ ایک مشترکہ ایک سینٹر مین پوائنٹس بنتے ہیں اس کے بعد رینک ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیسے آپ نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ یا کسی بھی پیچ پہ رینک نہیں کریں گے تو یہ سارے فیکٹرز بہت امپورنٹ ہیں اور ان میں سے ہر چیز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں جس کی بیس پہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سی کریکٹرسٹک زیادہ امپورنٹ ہے کون سی کام امپورنٹ ہے اور کون سی گوگل دیکھتا ہے کون سی گوگل نہیں دیکھتا ہے ان میں سے ایک ڈومین کی لیول تک بھی ہے کہ ڈومین میں کیا نام آ رہا ہے اس میں ایکسینشن کون سی ہے وہ ڈاٹ کام ہے ڈاٹ او آر جی ہے یا ڈاٹ نیٹ ہے اس کے بعد اس میں پہلے www لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا اس میں آپ کی ڈومین میں آپ کا نام کیا آ رہا ہے اس میں آپ کا کیورڈ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو گوگل میر کرتا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو الگ الگ باری باری ڈسکس کریں انڈرسینڈ کریں تاکہ آپ اپنی یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ ڈومین کی حد تک پہلے اچھی رینک کر سکیں لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ڈومین کے فیکٹرز اکثر آپ چینج نہیں کر پاتے کچھ حد تک چینج کر پاتے کچھ حد تک نہیں کر پاتے اس کی ریزن میں بتا جاتا ہوں ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے آلیڈی بیزنس رکھتا ہو اسے ڈومین لی ہو تو اس صورت میں آپ اس کو ڈومین چینج نہیں کروا سکتے لیکن کسی حد تک آپ اگر کلائنٹ کو کنویس کر سکیں تو می بھی آپ ان کا نام بھی چینج کروا سکیں یا اگر نام نہیں تو اٹ لیسٹ ان کی ٹاپ لیول ڈومین یعنی کی ایکسٹینشن ہی چینج کروا سکیں تو اس کو ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں